جذباتی تقاریر سے یا جوشیل نعروں سے آپ کے بچوں کو سکول نہیں ملے گا جذباتی تقاریر سے آپ کو اپنا حق نہیں ملے گا آنکھ میں آنسوں لاکر رونے سے ہمارے بچے جیل میں جو ناجائز طور پر ڈالے جا رہے ہیں ان کو جیل سے نہیں نکال پائیں گے رحمت اللہ ورکاتہو موزز عاظرین اکرام بزرگان ملت میرے غیور نوجوان ساتھیوں میری عزت دا اور ماں اور بہنوں شہ نشین پر تشریف فرما جناب طاہر انمر صاحب جناب خاضی انس صاحب جناب مجاہد علی خان صاحب جناب عاصف علی صاحب پیرزادہ جناب توقیر نظامی صاحب جو مدیہ پردیش بھوپال کے کانگریس کے سچیف تھے جنہوں نے کانگریس کو چھوڑ کر منلیس اتحاد المسلمین میں شمولیت اختیار کی میں ان کا خیر مخدم کرتا ہوں جناب رئیس ببلو صاحب اور آپ جانتے ہیں کہ اس بلدی انتخابات میں منسپل الیکشن میں منلیس اتحاد المسلمین نے چھ وارڈ سے اپنے امیدواروں کو میدان میں اتارا ہے وارڈ نمبر چودہ سے ہماری بہن محترمہ فائزہ باور خان صاحبہ وارڈ نمبر اٹھارہ سے ندین بابا صاحب وارڈ نمبر باویس سے انہاں حسین نوید صاحب وارڈ نمبر فارٹی ون سے حضرت مولا مفتی عطاو رحمان خان صاحب وارڈ نمبر فارٹی ٹو سے محمد شان عواز صاحب وارڈ نمبر سیونٹی ون سے محترمہ عابدہ سلطان صاحبہ میری آپ تمام سے یہ گزارش ہے کہ آپ چھ جولائی کے دن منلیس اتحاد المسلمین کے حق میں اپنا خیمتی اوٹ دے کر منلیس کے امیدواروں کو کامیاب کرئے منلیس کا انتخابی نشان پتنگ ہے اور آپ اپنے ایک ایک اوٹ کے ذریعے بھوپال میں مدیپردیش میں اپنی ایک سیاسی لیڈرشپ کو اور خیادت کو پیدا کریں گے یاد رکھئے جب تک آپ اپنی لیڈرشپ کو نہیں پیدا کریں گے ہم اپنے مسائل کو حل نہیں کر سکتے تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ مدیپردیش اور بھوپال میں اپنی سیاسی لیڈرشپ کی بنیاد ڈالنے کے لیے ان چھے منلیس کے امیدواروں کو اپنی دعاوں سے اپنے اوٹ دے کر ان کو کامیاب اور کامران کرئے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کے اس جلسے میں شرکت کی میں اس بات کا اطراف بھی کرتا ہوں کہ پہلی مرتبہ منلس اتحاد المسلمین مدیپردیش اور بھوپال کے اس بلدی انتخابات میں حصہ لے رہی ہے میں آپ لوگوں سے معذرت بھی چاہتا ہوں اگر ہم میں کوئی کمزوریاں ہیں اگر ہم میں ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو آپ اپنا دل بڑا کر کے ہم کو معاف کرئے مگر آپ یاد رکھئے یہ للائی آپ کے لئے ہم لڑ رہے ہیں یہ جد و جہد اگر ہم جو آج کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں یہ تکالیف کا سامن اگر ہم آج کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں تاکہ آنے والا مستقبل ہمارے نوجوانوں کا ہوگا ان کا مستقبل روشن رہے ان کے مستقبل میں امن رہے ان کا جو مستقبل ہوگا اس میں کسی غریب کا گھر نہیں توڑا جائے گا ان کا جو مستقبل ہوگا اس میں ان کے بچوں کو پڑھنے کے لیے سکشاہ کا اور سکول کا انتظام ہوگا مستقبل میں ہمارے نوجوانوں کو ڈگری حاصل کرنے کے لیے کالجز دستیاب رہیں گے آج کی یہ لڑائی کل مستقبل کو اچھا کرنے کی لڑائی ہے اور میں بوپال کی تمام عوام کو یہ بتانے آیا ہوں کہ میں یہاں پر اپنی مقبولیت میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں میں یہاں پر خدا نہ قاستہ اپنی انا کی تسکین کیلئے نہیں آیا ہوں اللہ میرے دل کا حال جانتا ہے میں اگر یہاں پر آیا ہوں اور بھارت کے کونے کونے میں جاؤں گا تو میرا مقصد ایک ہی ہے میری پارٹی منلس اتحاد المسلمین کا مقصد ایک ہی ہے کہ بھارت کے سمیدان کو مضبوط کیا جائے بھارت کے سمیدان میں اور بھروسے کو خائم کیا جائے اور وہ سمیدان آپ کو اور ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم ڈگنیٹی کے ساتھ عزت کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں وہ سمیدان ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہماری آواز کے بغیر کوئی حکومت فیصلے نہیں لے سکتی ہماری آواز کے بغیر ہماری کوئی مرضی کے قلاف حکومت فیصلے نہیں لے سکتی ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میں آپ سے یہ اپیل کرنے آیا ہوں کہ آپ ہماری زد و جہد میں ہمارا ساتھ دیجئے ہماری کوششوں میں آپ اپنا ہاتھ بٹائیے کیونکہ یاد رکھیے بھارت جس دور سے گزر رہا ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں یہ ہمارا وطنی عزیز ہے یہ بوپال کی سرزمین جس کو دوست محمد خان نے آباد کیا یہ بوپال کی سرزمین جس کو برکت اللہ خان نے اپنے خون سے رنگا وہ برکت اللہ خان جس نے انگریزوں کو چنے چبا کیے وہ برکت اللہ خان جس نے انگریزوں کے خلاف پہلی حکومت بنائی افغانستان میں اور بوپال کی سرزمین پر اس غیور سرزمین پر اللہ نے مجھے بھیجایا ہے اور میں پہلی مرتبہ آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر اپنی بات کرنے کا موقع اللہ نے مجھے دیا ہے تو میں برکت اللہ خان کے جانشینوں سے دوست محمد خان کے جانشینوں سے اپیل کرنے آیا ہو کہ آپ سمویدھان آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی آواز کو اٹھائیں جو سمویدھان بابا سائی بمیٹ کرنے بنایا وہ سمویدھان آپ کو اور ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم جمہوریت میں اپنے حصہ داری کو تعلاش کریں جمہوریت میں ہم اپنا حصہ حاصل کریں اور یاد رکھئے جب تک ال سنکک سماج دلیت سماج آدھی واسی سماج اپنے اپنے سیاسی لیڈرشپ کو نہیں بناے گا آپ کے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں بھارت کی جمہوریت شراکتداری کی جمہوریت ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ پارٹیسپیٹی فارم آف ڈیمارکرسی ہے آپ کو جب تک اپنا حصہ نہیں ملے گا یہ سماج چاہے وہ مسلمان ہو دلیت ہو آدھی واسی ہو آپ اپنے مسائل کل نہیں کر سکتے ہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یاد رکھو جذباتی تقاریر سے یا جوشیلے نعروں سے آپ کے بچوں کو سکول نہیں ملے گا جذباتی تقاریر سے آپ کا اپنا حق نہیں ملے گا آنکھ میں آنسوں لا کر رونے سے ہمارے بچے جیل میں جو ناجائز طور پر ڈالے جا رہے ہیں ان کو جیل سے نہیں نکال پائیں گے اگر ہم صرف اپنے ہاتھ کو مسلتے رہیں گے اور پریشان اور روتے رہیں گے کہ میرا گھر توڑ دیا گیا ہے سیندوہ اور کھرگون میں مجھ کو کوئی بچانے نہیں آیا تو یاد رکھو نوجوانوں تم اس دیوانے کی بات اپنے ذہن نشین کر لو کہ تم جب تک جمہوریت میں سیاست میں سالے کر منجلس کے نمائندے نہیں بنوگے تم اپنے مسائل کو نہیں کر پاؤگے